موسیقی 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 کے ساتھ ایک جوانٹ وینجر بنایا ہے یہ وہی امریکن کمپنی ہے جو کی اپ 35 جوانٹ سائک فائٹر ایک راپٹ کو بناتی ہے اس کے ساتھ ہی اڈانی ڈیفینس سسٹم نے بھی ایک اگریمنٹ سویڈن کی ساب ایک راپٹ مینیفیکچرنگ کمپنی کے ساتھ سائن کیا ہے یہ وہی کمپنی ہے جو کی گریپن فائٹر جیٹ کو بناتی ہے ایک اور انڈینیر فورس اوفیشل کا کہنا ہے کہ 2018 میں ایک ریکویسٹ فر انفرمیشن جاری کی گئی تھی یہ ریکویسٹ فر انفرمیشن سب بھی فارن ایکویمنٹ مینیفیکچرز کو بھیجی گئی تھی جو کی ملٹی روڈ فائٹر ایک راپٹ بناتے ہیں بہت ساری کمپنیز نے اس ریکویسٹ فر انفرمیشن کو ریسپونڈ کیا تھا جس میں بوئنگ، لوکڈ مارٹن، ڈسالٹ ایریشن، ساب، ایر بس ڈیفینس اینڈ سپیس پریشن ایک راپٹ کورپریشن اور اس کوئی کمپنی شامل ہے انڈینیر فورس تقریباً 114 ملٹی روڈ فائٹر جیٹس کو انڈیکٹ کرنا چاہتی ہے اور ان فائٹر جیٹس کو انڈیکٹ کرنے کا کام 12 سالوں میں پورا ہوگا اس کے ساتھ ہی انڈینیر فورس کی اوفیشل نے بتایا ہے جو ریکویسٹ فور انفرمیشن جاری کی گئی ہے اس میں ایک ایسی ریکویرمنٹ رکھی گئی ہے کہ اس ٹینڈر میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے اس میں ایک راپٹ کے ڈیزائن کو بھی ٹرانسفر کیا جانا ہے اس کی ڈیویلمنٹ ڈیٹا کو بھی ٹرانسفر کیا جانا ہے اور اس کے منفائٹرنگ اور رپیر ٹیکنالوجی کو بھی ٹرانسفر کیا جانا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس ٹینڈر میں ایک کلوز یہ بھی شامل ہے کہ جو بھی ایک راپٹ میں بیچا جائے گا اس میں ہم اپنی مرجی کے مطابق ویپنز سسٹمز اور سینسرز کو لگا سکیں گے اس سے پہلے بھی ہمارا دیش یہی کام کرتایا ہے جب ہم نے رشیہ سے ایک راپٹ خیرے تھے تو اس میں بھی ہم نے اپنی مرجی کے مطابق اسرائیلی اور فرنچ سسٹمز لگائے تھے اس ٹینڈر میں ایک راپٹ کو اپڈیٹ کرنے کی کیویبیلٹی کا بھی کلوز رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس ایک راپٹ کو اس پروگرام کے انڈر ایکسپورٹ کرنے کا بھی پروویجن رکھا گیا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جب لاکنڈ مارٹن نے اپنے ایک ٹونٹی ون ایک راپٹ کو ہمارے دیش کو آفر کیا تھا تب انہوں نے کہا تھا کہ وہ پوری کی پوری اپسسٹن کی پڈکشن لائن ہی ہمارے دیش میں ٹرانسفر کر دیں گے اور جو بھی اس کے سپیر پارٹس اور جو بھی نئے ایک راپٹ مینفیچر کیا جائیں گے وہ ہمارے دیش میں بھی مینفیچر کیا جائیں گے اور اسی پڈکشن پلانٹ سے نئے ایک راپٹ بن کر جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی اسی پڈکشن پلانٹ سے اس ایک راپٹ کے ایکیویمنٹ اور پارٹس بھی بن کر جائیں گے اس ٹینڈر کے اندر ہمارے دیش کی نظر بہت پاورفول ٹیکنالوجی سکیوپر ہے جس میں سٹیل ٹیکنالوجی، ایکٹیو الیکٹرونکل سکینڈ، ایرے دارز، ایویونکس، الیکٹرونک وارفے سسٹمز اور انجن شامل ہے دوستو اس ٹینڈر میں انجن سکیوپر بہت بڑا فوکس ہوگا کیونکہ ہمارا دیش انجن کیویبیٹی کو بنانے کے اوپر زور دے رہا ہے اس کے ساتھ ہی جب پہلے ایک سو چودہ فائٹر جیٹس کا ٹینڈر شروع کیا گیا تھا جس میں رافیل ایک راکٹ کو سلائٹ کیا گیا تھا اس میں ایسی باتیں ہوئی تھے کہ فرانس کی سنیکما کمپنی ہمارے دیش کے کاوری انجن کو بنانے میں مرد کریں اور ایسا بتایا گیا تھا کہ اس کلاؤز کو ایم ام آرسی ٹینڈر میں رکھا گیا تھا اس کے ساتھ ہمارے دیش کے ایکٹیو لائٹرونکل سکینڈ ایریڈ ڈار کو بھی امپروو کرنا اس ٹینڈر کا ایک حصہ ہوگا ہمارے دیش کا اتمن ایس ایڈر ڈار ہے جسے امپروو کرنے کے لیے ہم اس ٹینڈر کے ٹیکنالوجی ٹرانسفر سے مدد مل سکتی ہے بہت سارے ڈیفینس اینلیسٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی ایک راکٹ ہمارے دیش میں بنایا جاتا ہے تو اس کی بہت ساری ایڈوانٹیج ہے کیونکہ ہمارا دیش اپنی مرجی کے مطابق اس ایک راکٹ میں سینسرز، لائٹرونک وارفر ایکوئیمنٹ، ایویونکس اور ویپنس لگا سکے گا اور اپنی اپریسنل ریکوئرمنٹ کے مطابق انہیں موڈیفائی بھی کر پائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس ٹینڈر کے انڈر کسٹمر جانے کی ہمارے دیش کو اس ایک راکٹ کی فل لوجسٹک اور اپڈیٹ سپورٹ بھی ملے گی اور اس میں کوئی بھی رسٹرکشن نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہی کچھ ڈیفنس اینلیسٹ آرگیو کرتے ہیں کہ جو بھی ٹیکنالوجی ٹرانسفر اگریمنٹ بنایا جائے گا اسے کوئی بھی اوریجنل ایکوئیمنٹ مینفیکچر جانے کی کوئی بھی ایک راکٹ مینفیکچر تب ہی اپروو کرے گا جب انہیں اس سے کوئی فائدہ ہوگا بہت ساری ایک راکٹ کی آئیٹمز ہوں گی جس کے اوپر اوریجنل ایکوئیمنٹ مینفیکچر جیسے کہ ڈیزورٹ ایویشن کمپنی کا پورا حق ہوگا اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گی کہ ان کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اتنے سستے دام میں دوسرے دیش کو مل جائے اور وہ پورا جور لگائیں گے کہ ان کی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہمیں نہ ملے اور کوئی بھی کمپنی ایسا نہیں چاہے گی کہ ہمارا دیش ایک کرافٹ کو بنانے میں سیلف ریلائنٹ ہو جائے کیونکہ اگر ہم سیلف ریلائنٹ ہو جاتے ہیں تو ان کا بیجنس کم ہو جائے گا جہاں پر آپ کو پتا دیں کہ جو ایک سو چودہ فائٹر جیٹس کی ڈیل ہوگی یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیفنس کانٹریکٹ ہونے والا ہے اسی بات سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا دیش دوسرے دیشوں کے ویپنس کے لیے کتنا بڑا مارکٹ ہے اور کوئی بھی دیش یا کمپنی ایسا نہیں چاہے گی کہ ہمارا مارکٹ ان کے ہاتھ سے چلا جائے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند وند ماتر